موسیقی گوڑی ویڈنگ بھوپال السلام علیکم آداب نمشکار سسیہ کار آج ڈلی سے چل کر کے ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے جھیلوں کی نگری بھوپال میں ہمارے پیچ پکٹ ہوئے ہیں ایسے ہمارے ڈاکٹر بلال شبکہ صاحب جو کی وش بھائی چارہ کائن اغبار کے سمپادک ہیں اور جنہوں نے اپنے کام سے نہ کیول منتری نہ کیول راج منتری بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا اسطحان بنایا ہے جو دیش اور جنتا کو سمرپد ہو کر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اور ان کو شرف حاصل ہے کہ پورو کیندری منتری آلی بیق صاحب کے آپ شاگرد ہیں اور مہینے کے پہلے توار کی میٹنگ ڈلی کے مکی مسجد پریسر میں آپ با خوبی انجام دیتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ان سے سیدھے روہ روہ کراتے ہیں ہمارے پیچھے ڈاکٹر بلال شکتہ جی آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں لوگوں کا یہ پرینہ آپ کو آپ کے پرینہ کیندر آلی دیکھ سام سے ہی ملی ہے یا بچپن سے ہی آپ نے کچھ اس طرح سے کرنے کا جنوب دکھا میں مہینے شکریہ دار کرتا ہوں ناظرین کا اور ہرپال سے جڑے گن تمام لوگوں کا جن کے بیچ میں مجھے اپنے سارے خیال کرنے کا مقابلہ آئے اور جیسے آپ نے کہا کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے یہ تربیت کے علاوہ اس پاد سے ملتا ہے اور والدین کی تربیت کی وجہ سے ہم لوگ پڑوسی کے کام آئے کیونکہ میرے والد ساہا کرتے تھے کہ آپ مقان کو بدل سکتے ہو لیکن پڑوسی کو نہیں بدل سکتے جب اپنے اخلاق کو بدلیں گے تو پڑوسی کے دل میں ہم جگہ بغنانے میں کامیاب ہوں گے یہی طریقہ اسلام نے بتایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم خدمت کی طرف آگے بڑھیں ہم خوش آمد سے بچیں اور آمن کے لئے محبت کے لئے اور ایک دوسری کی کام آنے کا کام کریں میری اس دشاہ میں رنگ بھرنے کا کام مرہوم عارف بیق صاحب نے کیا ہے اور عارف بیق صاحب نے مجھے کہا ہے کہ بلال اگر رب کو راجی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ خدمت کے کام کرو ان کے لئے راحت کا سبب بنو انہیں کو اپنے اپنے اس طرح پر دلی ہو گھوپال ہو مجھے پنگر ہو گھائی جباد ہو راجستان میں چورو ہو ہر جگہ ہمارے سپائی میں بھی ایک سپائی ہوں اور ہم سپائی ہوں ملتا امن کی گنگا کو بہنے کا کام کر رہے ہیں تاکہ شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بن سکے اور ہم خوڑوسی کے کام آ جائیں تو یہی ہمارا پیگام محبت ہے اس مشن کا نام ہمارا نارا بھائی چارہ ہے اور جو میرے انکر ابھی آپ سے بات کر رہے تھے مجھے کہتے ہوئے یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو سارک سر ان کے اندر بھی وہ خوشبو ہے کہ یہ بھی خکمت کے کام کو انجام دیتے ہیں وہ انہوں نے مشن انڈر بھی چلایا تو میں ان کے والدین کو بھی ایک بار سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی تربیت کی وجہ سے ان جائجس مقام پہ ہیں ڈاک صاحب آپ کو سلیے ایک سوال ہے ہمارا ڈلی میں چائے کے اندرے گرے منتری راجنات سنجھ جی ہوں یا بابا رامدے ہوں یا ڈاکٹر ہرشوردن ہوں ڈاکٹر ہرشوردن نے آپ کو تیلی پون کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بلال میں کل آپ کی گھر آ رہا ہوں ایک کیمنٹ مسٹر آگرہ کرتا ہے آپ کی گھر میں آنے کا سوئیے کھانے کا تو یہ جو آپ نے محبت اور جو رفاقت آپ نے پیدا کی ہے لوگوں میں جا کر دی یہ کیسے سنبھو ہو پائے بہت ہی عدم کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوں رب کی مرضی کے بینہ پتہ بھی ہوتا نہیں ہے تو اللہ کی مرضی سے یہ جتنے بھی ہمارے خادم ہیں جو منتری ہیں اگر وہ آ رہے ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ منتری جی کی خدمت میں وہ میرے گھر پہ آ کر جو سوئیہ کھا رہے ہیں یہ گنگا جمنی تحصیب کا نام ہے کہ ڈاکٹر ہشوردن کیدری منتری جی دیکھ اید کے دن محمد بلال شبگہ دیا ہمارا نارا بھائی چارہ مشن کے پرچارک کے یہاں آ کر جو پیگا میں محبت دے رہے ہیں یہی شہیدوں کے سپنوں کا بھارت ہے اور یہ جھپنا بھی کام ہو رہا ہے صرف اللہ کی ملچی سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ شانے کن فیہ کن کا مالک ہے وہ کالی رات میں کالے پہاٹ پر کالی چیٹی کے چلنے کی آواز کو سن اور دیکھ سکتا ہے وہ رب بلالہ مین سب سے بڑا ہے تو شاریخ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ مشن جس سوچ کا نام ہے ہمارا نارا بھائی چارہ تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ ہم یہ زندگی دوسروں کے کام آ جائے کیونکہ ہم ایکزامینر سے ڈرتے ہیں تو ہمیں مارکس دے گا لیکن ہمارا مشن کہتا ہے ہمارا نارا بھائی چارہ مشن جس کے فاؤنڈر مرہو ماری پیک صاحب رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکزامینر بھی خود ہو سٹوڈنٹ بھی خود ہو چارچ پہ آپ کو خود کو کرنی ہے اگر ڈر کرنا ہے آپ کو اپنے کام پہ آمال پہ تو یاد خدا ہی اور اللہ کا ڈر ہو ایسا آمال کیجئے اور آپ اپنے اندر خود بدلہ آلائیے جب خدا کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی کے آمال اچھے ہوتے ہیں اسی پیغام محبت کا نام ہمارا نارا بھائی چارہ انہوں نے ایک اور سوال ڈاک صاحب اور سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں ہاری بھائی صاحب ان خدمت کو انجام دے کر میمبر اوپ پارلیمنٹ بن جاتے ہیں کینڈری منتری بن جاتے ہیں اور جیون کے اندر پڑاؤں میں بھی پردیش کے نقیوں کے پاس چل کر آتے ہیں اور ان کو ٹکیٹ دیتے ہیں ان سے آگرہ کرتے ہیں نمیدن کرتے ہیں تو آپ کی اڑان اور جو آپ کے کام ہیں ایک دن آپ کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اس پر آپ کو دیکھیں دیکھئے یہ پیشنگوئی کسی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہو ویدھان سبائے ہو یا خدمت کی جتنی بھی سرستائیں ہیں وہاں پر خادم پہنچیں اور جس کے اندر خدمت کا ججبہ ہو اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے عامال بہتر ہوں گے جتنے بھی ہمارے خادم ہیں وہ پارشد ہو ویدھائک ہو یا میں عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو جمہوریت کے وزیر آجم ہیں وہ اپنے آپ کو پردھان ردری نہیں کہتے اپنے آپ کو پردھان سیوہ کہتے ہیں اگر ہم خدمت کا ججبہ لے کر چلیں گے تو اللہ کو راجی کریں گے اور جو اللہ کو راجی کر لیتا ہے تو تمام دنیا کا جہانوں کا مالک اللہ پاک ہے یہ پارلیمنٹ اور سنسط تو کچھ نہیں بس اس کا تو ٹائم ہے پانچ سال میں ان کا وقت چلا جاتا ہے لیکن آپ کے عامال کی خوشبو سے آپ دلوں میں راج کر سکتے ہیں اور دلوں میں راج کرنے کا طریقہ خدمت خرق ہے اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات میں رکوں گا اور ورام دوں گا کہ اللہ پاک اس تالی رات میں ہمیں تو جبنوں کی طرح بنا دے کہ ہم اپنے حیثیت کے مطابق خدمت کے کام کو انجام دے کہ ذرے کو چٹان بنا دے یا اللہ اور ہم سب کو نیک انسان بنا دے یا اللہ اور ہندو مسلم کھائیں ایک ہتھالی میں تو شہیدوں کے سپنوں کا ہندوستان بنا دے یا اللہ بھوپال بھوپال کی نقی ہے آپ کئی بار آئے ہیں بھوپال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور لائپوکی نیوز چینل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک ایسا نیوز چینل جو بلکل بے باقی سے امانداری سے لوگوں کی بات پہنچاتا ہے لوگوں تک بھوپال کے لئے تمہیں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں دو آپ نے کوششن کیے ہیں بھوپال مدے پردیس کی رازدھانی کے علاوے خودصورت نقی ہے اور بھوپال سے اس کے اعرام بھوپال پڑا ہے اور میں تو کہتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو ماتی ہے یہ جو جگہ ہے میرے استاد مہترم کی کرم بھومی ہے اور اسی کرم بھومی پر کام کر کر انہوں نے اس دیس کے رازپتی رہے مرہوم عزت ماب ماں مہین ڈاکٹر شنکردیان شرما کو جنتا کی طاقت سے شکست دینے کا کام کیا تھا تو بھوپال اپنے آپ میں ایک انوٹھا ہے محبت کا شہر ہے یہاں پر تو دنوں کے نام پر ہی جگہوں کے نام ہے منگلوارا بدوارا جمیرادی آج بھی آئی پی گیٹ وغیرہ سب کچھ ہے لیکن بھوپال اپنے آپ میں ایک بہت بڑیا جگہ ہے میرے استے لگاؤ ہے اور لائف ہوکے کے لیے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لائف ہوکے جس طریقے سے کام کرنے ہیں اور پترکائیتہ کے چھتر میں انچھوے بندوں کو چھو کر ان کو ادھکار دلانے کے لیے جو یہ تطپر ہیں تو میں ان کوششوں کو سلام کرتا ہوں اور میں تو اتنی بات کیوں گا کہ ہمارا مقصد تو پیگا میں محبت ہے یہ جہاں تک پہنچے اور اس کو بھری بات کی ادھیام لائف ہوکے دے رہا ہے میں دل کی گہرائی سے اور بھائی چارہ مشن کے تمام کارکونوں کی وجہ سے جو دلی میں گازیاباد میں ریجوان خان مجھے فنگر میں اسرال بھائی چورو کے اندر اپنے ستنہرین جھاچڑیا دلدار بھیک صاحب اقبال بھائی اور اپنے جو ہے جو اپنی پوری ٹیم ہے پوری ٹیم کے اندر ٹیڈی سنگ صاحب اپنے جو ہے کالیچن بھائی اور اپنے اسپیرائی صاحب تمام ریجوان بھائی اسرت مامو صاحب اور نرلہ اسرائیل بھائی تمام اپنے سوہم سیوک جو محبت کے پرچارک ہیں ان کی طرف سے میں آپ کو شکتہ نائے بھی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ لائف ہوکے چینل کو جنتہ کی خدمت میں ایک نیا انجام دے وہ آج تک ہوں گے اور کل تک انشاءاللہ لائف چینل بھی ہوگا لائف ہوکے چینل اسی امید کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت بہت دیں گے ڈاکٹر بریال شکریہ صاحب لائف ہوکے سے بات کرنے کیلئے آپ کا وقت دینے کیلئے جھیلوں کی نگلی میں آنے کیلئے آپ کا دل کی گہرائی سے سواگت وندن ابھی نندن اور ہم امید کرتے ہیں آپ ایسے ہی آتے رہیں گے ہم سے بات کرتے رہیں گے اپنے ایکسپینس ساجہ کریں گے تاکہ ہم دیش کو بتا سکیں کہ ایسے خادم آپ کو خدمت کر رہے ہیں جو بینا رکے بینا تھکے لگاتار کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا ہنڈیٹ پرسن دے رہے ہیں بینا چاہتے ہیں